حمزہ شہباز کی زمانت دینے والے محمد مسعود اقتر خان اور ادریس رفیق بھٹی اعتصاب عدالت پہنچے مچلکوں کی جانش پرتال کا عمل مکمل روبکار کے لیے فائل اعتصاب عدالت کے جج محمد اکمل خان کو پیش کر دی گئی ہے حمزہ شہباز شریف کی زمانت دینے والے محمد مسعود اقتر خان اور ادریس رفیق بھٹی اعتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں مچلکوں کی جانش پرتال کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے روکار کے لیے فائل احتصاب عدالت کے جج محمد اکمل خان کو پیش کر دی گئی ہے جبکہ مچالکوں کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے روکار تیار کی جارہی ہے کچھ دیر بعد حمزہ شہباز کی رہائی کی روکار جاری کر دی جائے گی حمزہ شہباز شریف دولہ اور ہائی کوٹ کی جانب سے کچھ روز قبل زمانت پر رہا کرنے کی احکامات جاری کیے گئے تھے آج ان کے زمانتی محمد مسود اکمل خان اور عدریس رفیق بھٹی احتصاب عدالت پہن چکے ہیں مچالکوں کی جانج پرتال کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ روکار کے لیے فائل احتصاب عدالت کے جج محمد اکمل خان کو پیش کی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام طرح عمل مکمل کرنے کے بعد رہائی کی روکار جاری کر دی جائے گی جب الکل رہائی کی روکار جاری کر دی جائے گی تمام طرح عمل مکمل کرنے کے بعد حمزہ شہواز کی زمانت دینے والے محمد مسود اکتر خان اور عدریس رفیق بھٹی احتصاب عدالت پہنچے مچالکوں کی جانج پرتال کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے ہمارے صحت موجود ہیں شاہی نیتی شاہی نیتی کس عدالتی کا روائی اور اب بھی یہ جو مچالکے جمع کرانے کا پورا عمل ہے اس کے والے سے اپلیٹ کیجئے گا ڈیٹیلز دیجئے گا شاہی نیتی کس اگر آپ سنتکتے ہیں تو بتائے گا کہ مچالکے جمع ہو گئے ہیں مزید کیا پروسس باقی رہ گیا ہے جو ہے وہ یہاں پر تساب عدالت میں حمزہ شہباز کی جلوب کار ہے اس پر عمل درامر جو ہے ابھی کیا جا رہا ہے اس وقت ٹائپ ہو رہی ہے مچالکے جمع کرانے کے ایک کروڑ روپے کے ان مچالکوں کی تصدیق جو ہے وہ ہو گئی ہے جانچ پر سال کامر بھی مکمل ہو چکا ہوا ہے اب لوپکار جو ہے وہ بن رہی ہے جیسے ہی لوپکار بنے گی اس کو جہاں جہاں اکمل خان ان کے پاس یہ فائل جائے گی وہ دسترد کریں گے اس کے بعد لوپکار جو ہے وہ بقیدہ جاری کر دی جائے گی اس لوپکار کو جو ہے وہ کوٹ لگ پر بجوا دیا جائے گا جہاں سے حمزہ شہباز کی رہائی جو ہے وہ کی جائے گی صبح سے یہاں پر جو ہے وہ جو ان کے مچالکے جمع جنہوں نے کروانے تھے وہ صبح سے یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے پہلے مچالکے جمع کروائے اس کی پھر تصدیق کی گئی پھر جج جو محمد اکمل خان ہے ان کے پاس گئے انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے ابھی لوپکار جو ہے وہ اس وقت ٹائپ ہو رہی ہے اور آخری مراحل میں ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی دستغط ہونے کے بعد پھر دستغط ہوں گے اور لوپکار جاری کر دی جائے گی عمل مکمل ہونے کے بعد روپکار جاری کی جائے گی شاہن اتیک آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا خاتون اول بشرا بی بی کے رشتے دار حمزہ شہباز کے زمانتی بن گئے حمزہ شہباز کے زمانتی مسود اقتر بشرا بی بی کے قزن ہے زرائے کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے زمانتی عدیل علی خان خاتون اول کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں تیسرے زمانتی عدریز بھٹی مسود اقتر کے داماد ہیں زرائے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے شاہن اتیک ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہن بتائے گا یہ جو زمانتی میں چلکے اور جنہوں نے زمانت کی ہے یہ رشتہ داری نکل آئی ہے جنہوں نے زمانت کروائی ہے مسود اقتر خان ان کا یہ کہنا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ میری عزیز ہے رشتہ دار ہے اور رشتے میں میری پوتی جو ہے وہ لگتی ہے ان کا یہ کہنا ہے جو دوسرے شخص جنہوں نے زمانت دی ہے ان کا نام عدیل علی خان ہے یہ خاتون اول ان کے رشتے میں ان کا کہنا ہے کہ میں ان کے رشتے میں بتیجہ جو ہے وہ لگتا ہوں حمزہ اشباد کی زمانت دینے والے تیسے جو زمانتی ہیں عدریز بھٹی وہ چودری مسود کے داماد ہیں اور خاتون روکر پنجاب اسمدی جو ہیں انیزہ فاطمہ ان کے یہ شوہر ہیں انہوں نے یہ زمانتیں جمع کروائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے ہم مسود اختر خان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہر ایک کے خیالات الگ الگ ہوتے ہیں میں بشرا بی بی کا میں رشتے دار ہوں تو اسی طرح دیکھا جائے تو زبیر اور عصد عمر دی تو بھائی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں جو ہے وہ پڑتا لہٰذا ہمیں جو چیز اچھی لگی ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے ٹھیک ہے شاہنتی آپ ہمارے ساتھ ہی معاشود رہیے گا حمزہ شہباز کی رہائی پر شاندار استقبال کیا جائے گا نولیگی اراکین کی جانب سے اور کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کچھ دیر میں روکار جاری ہوگی اور حمزہ شہباز شریف کو جیل سے زمانت پر رہائی ملے گی رہائی کا پروانہ آتے ہی انہیں جیل سے رہا کیا جائے گا دوسری جانب نولیگی اراکین اور کارکنان بھی ان کے شاندار استقبال کیلئے تیار ہے بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں اور کوٹ لکپت جیل سے انہیں جب رہائی دی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کارکنان پر جوش نظر آ رکی ہیں مٹھائیاں تیار ہیں شاندار استقبال کیا جائے گا اور حمزہ شہباز شریف کو تقریباً ایک سال نو ماہ کے بعد جیل سے رہائی ملنے جا رہی ہے زمانت پر انہیں رہا کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ روز قبل ان کی زمانت کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے زمانت پر رہائی کے احکامات جاری ہونے کے بعد آج زمانتی مچل کی مچل کے جمع کروائے جا رہی ہیں ان کے زمانتی پہنچ چکے ہیں احتصاب عدالت زمانتی مچل کے جمع کروائے جا چکے ہیں اور اس حوالے سے بات کریں گے عمر اسلم سے عمر بتائیے گا شاندار استقبال کی تیاریاں کی جارہی ہیں کیا پلان ہے پاکستان مسلم نگ نون کے رہنما اور پوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف بیس مہینے سے زائد جیل میں رہنے کے بعد آج رہاں ہوں گیا ہائی کورٹ میں ان کی زمانت منظور ہوئی تھی مسلم نگ نون نے بڑے پیمانے پر جو ہے ان کی جو ہے وہ رہائی کے موقع پر جشن منانے کا فیصلہ بھی کیا اور اسی سلسلے میں مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں مسلم نگ نون کے رہنماوں کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں کچھا جیل لوٹ پر حمزہ شہباز شریف خطاب بھی کریں گے نائب صدر مسلم نگ نون مریم نواز خود جو ہے وہ کوٹ لگ پر جیل بھی تقریباً پونے تین بجے تک پہنچیں گی مسلم نگ نون کے رہنما کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ جو شہر سے تعلق رکھتے والے تمام ارکانے قومی اور صوبائی اسملی جو ہے وہ لیگی کارکنان کے ہمرا کوٹ لگ پر جیل دو بجے پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہیں مٹھائیاں یہاں پر جو ہے وہ تقسیم بھی کی جاری ہیں کیا کہیں گے بٹ سب یہاں پر آج آپ آئے ہیں مٹھائی بھی تقسیم کر رہے ہیں بازی انشاءاللہ ہمارے قائد جو حمدہ شباز صاحب ہیں وہ انشاءاللہ انہوں نے حق سچ کی عواز ہے انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا بے تکا انہوں نے بیٹس مہینے انہوں نے جیل میں رکھا تو انشاءاللہ انصاف اللہ کرتا ہے انصاف اللہ کرتا ہے مسلمی نون کے کارکنان کیا کہیں گے آج آپ مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اب لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں حمدہ شباز کی یہ عمران خان جتنا مرضی ظلم کر لیں یہ ظلم کے ذابطے ہم ان کے نہیں مانتے میاں صاحب کو اللہ تعالی نے سرخ رکیا ہے اور اسی طرح شباز شریف بھی جلد رہا ہوں گے میاں صاحب کو کیا کہیں گے آج اس حوالے سے اسلام علیکم مروہ پہلے تو میں تمام پاکستان کے مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے دلوں کی دھرکن ہے میاں شباز شریف ہماری جان ہے پر میاں حمزہ شباز شریف ہم کارکنوں کی آواز ہے ہمارا وہ شیئر لیڈر ہے جس نے اس لاہور سے ہر کیا پورے پنجاب کے کارکنوں کو بلا تفریق اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہم میاں حمزہ شباز شریف کے ساتھ ہیں اور اپنے آخری ساتھ تک اس کے ساتھ ہیں کیا کہیں گے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں کارکنان کو کال بھی دی گئی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج جس طرح جوش و خروش ہے حمزہ صاحب کے لیے ہم آج ان کا والحانہ استقبال ہوگا اور پر جوش سارے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تلہ ان کے گھر تک ان کو پھولوں کی پتیوں کے ساتھ دیکھے جائیں گے ان کے گھر تک جو ہیں وہ چھوڑ کر آئیں گے یہاں پر مسلمی دن کے رہنما کارکنان نارے بازی بھی کر رہے ہیں حمزہ شباز شریف کے حق میں ان کا کہہ رہے ہیں کارکنان کے جانب سے اظہاریں خیال کیا جا رہا ہے عمر اسلام بہت شکریات کا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شباز کی جیل سے رہائی مسلمی کی کارکنان آج پاور شو کریں گے مریم نواز حمزہ شباز کی رہائی کے موقع پر خود موجود رہیں گی مسلمی قنون کی جانب سے آج پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شباز کو آج جیل سے زمانت پر رہا کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے لگی کارکنان خاصے پرجوش نظر آ رہی ہیں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں جاننگ علی اکپر سے جی علی بتائیے گا اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شباز تقریباً بیس ماہ کے بعد جیل سے رہا ہو رہے ہیں حمزہ شباز شریف کی آج رہائی کے موقع پر مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز جو ہے وہ اپنے والد کی ہدایت کے اوپر جا ہے وہ حمزہ شباز کو جیل کے باہر سے ریسیف کریں گی اور ان کو گھر تک چھوڑ لے جائیں گی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسلمی قنون کی جانب سے جو لاہور تنظیم ہے لاہور کے عرقینیں قومی اور سبائی سمبلی کی جانب سے آج حمزہ شباز کی رہائی کے اوپر جا ہے ان کا برپور استقبال کیا جا رہا ہے پاور شو کیا جا رہا ہے مسلمی قنون کے کارکنان جو ہے ان کو یہاں پہ جیل پہ پہنچنے کی حدایت کی گئی ہے مسلمی قنون کے کارکنان جو ہے یہاں پہ جیل کے باہر موجود ہیں اور جیل کے باہر سے جب ان کو ریسیف کیا جائے گا تو ریلی کی صورت میں حمزہ شباز کو جیل سے رہ کر ان کی رائش کا مارل ٹون تک جو ہے وہاں پہ ان کو بجوایا جائے گا اس وقت پہ مسلمی قنون کے کارکنان مسلمی قنون کے عرقینیں قومی اور سبائی سمبلی اور اس کے ساتھ مسلمی قنون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ان کے ہمرا ہوگی مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز خود اور ان کے ساتھ جو مسلمی قنون کے مرکزی قائدین ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کو ریسیف کیا جائے گا اور ان کے گھر تک کھڑا جائے گا اس کے بعد پہل چاہ رہا ہے کہ تقریباً دو روز تک میاں حمزہ شباز شریف اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے اپنے جو ان کے دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کریں گے جی ایف آئیے ڈاکٹر ازوان نے تفتیشی افسران کو حمزہ شباز کی گرفتاری سے روک دیا ایف آئیے ہمزہ کی رہا کے بعد طلبی کا سمن جاری کرے گی ڈریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر ازوان نے تفتیشی افسران کو حمزہ شباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے اس پر بات کریں گے رفان ملک سے جی رفان جی بالکل آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے میں جو رمضان شگر مل سے پتیس سر روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس کے حوالے سے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے میں ایف آئی اے کو رمضان شگر مل کے چپڑاسی اور دیگر ایسے کئی ملازمین تھے جن کے اکاؤنٹ سے پتیس سر روپے کی منی ٹریل جو ہے وہ اس کی موجود کی ثابت ہوئی تھی تو ایف آئی اے نے اس میں مقدمہ جو درج کیا تھا اس میں کیونکہ حمزہ شہباز سی اے رمضان شگر مل کے تو اس حوالے سے ان کے اخلاف مقدمہ درج کیا گیا لیکن اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈاکٹر رزوان جو ڈریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون ون ہے ان کی جانت سے روپ دی گئی ہے اور اس حوالے سے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اب حمزہ شہباز کی گرفتاری کی وجہائے ان کو سمن بیج کا طلب کیا جائے گا اس میں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے ذرائقہ یہ کہنا تھا کہ نیاب کی جانت سے جو کیس بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کیس میں کوئی اتنی جو پخت کی نہیں تھی تو لیکن جو ایف آئی اے کے اندر مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں کیونکہ یہ سی اے تھے سنزان شگر مل کے اور پچیس ہر روپے کی منی ٹریل جو ہے وہ ایف آئی اے ثابت کر چکی ہے جو ان کے پاس ترامت ہوئی تو اس نے اب یہ کام کا کہنا ہے کہ ان کو طلب کیا جائے گا ریکار طلب کیا جائے گا اگر خود نہیں آتے تو اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی شاہد سے بڑے شاہ کے وفتار نیاب نے ایل ڈی اے سے ریکارڈ مانگا جبکہ ایل ڈی اے کو بیس سال بعد کاروائی یاد آگئی ایل ڈی اے نے نیاب میں جاری سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پلوائی کی انکوائی میں نمبر ٹانگ پروگرام کی تحت کارکردگی دکھانے کے لیے کئی مرتبہ ٹرانسور ہونے والے گارن ٹاؤن کے سترہ پلوائی کینسل کر دیئے شاہ سے بڑے شاہ کے وفتار نیاب نے ایل ڈی اے سے ریکارڈ مانگا جبکہ ایل ڈی اے کو بیس سال بعد کاروائی یاد آگئی معاملہ کیا ہے جان کے دورے نایاب سے جت دورے بتاہیے گا کیا معاصرہ ہے نیاب کی انکوائی چل رہی ہے نیاب کی چاند سے کیا کہا گیا جی بلکل نیاب نے جنوری کے مہینے میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے دور میں پلوٹوں کی الارٹمنٹ کی کیسز کے حوالے سے انکوائی کرتے ہوئے ایل ڈی اے سے ریکارڈ مانگا تھا اور ایل ڈی اے سے ریکارڈ مانگتے ہوئے کچھ فائلوں کے ایفز جو پلوٹ ایگزیمٹ ہوئے اور جن پلوٹوں کی جو ہے وہ آگے ایگزیمشن مکمل کی گئی ان کا موجودہ فیزیکل پوزیشن ان کی فائلوں کے اوریجنل ہونے کا ریکارڈ اور تمام تر ریکارڈ جو ان کی پرویجن آف ایکٹ میں ہے نیاب کے اس کے تحت مانگا گیا لیکن ال ڈی اے نے اس پہ کچھ زیادہ ہی پرو ایکٹیو ہو کر نہ صرف ریکارڈ فرام کیا بلکہ ان پلوٹوں کو ہی سرے سے منسوق کر دیا بیس سال سے رہائش پذیر جو وہاں پہ مقیم تھے ان کے پلوٹوں کو کینسل کیا گیا جن کی گارڈن ٹاؤن میں پلوٹوں کی تعداد سترہ بنتی ہے ٹیپو بلوک کی بات کی جائے آتھا ترک بلوک کی بات کی جائے اور گارڈن بلوک کی بات کی جائے یہ تمام پلوٹ جو ہیں ان کو منسوق کیا گیا اس میں سرے فیرت سابق جج سائر علی کا پلوٹ بھی تھا جو خود بھی کئی سالوں سے مقیم ہے وہاں پہ اس گھر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پلوٹ کئی دفعہ جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو چکا ہے جبکہ ایلڈیا نے ذرائع کے مطابق اس تمام تر پوسیجر کو پورا کرنے کے لیے قانونی قوائد و زباوت کو بلائے تاک رکھا اور جب وہ لیٹر ان کو دیا کینسلیشن کا اس سے پہلے نوٹس نہیں دیا فیزیکلی اس اہلکاروں کو بھیجا کہ گھروں کو خالی کر دیں گرا دیا جائے سینٹ الیکشن میں شیباز شریف کی ووٹ کاسٹ کرنے کا معاملہ شیباز شریف کے لاہور میں ووٹ کی سہولت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے شیباز شریف کی درخواست مسترد کر دی ہے سینٹ الیکشن میں شیباز شریف کے ووٹ کاسٹ کرنے کا معاملہ ہے شیباز شریف کو لاہور میں ووٹ کی سہولت نہ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے شیباز شریف کی درخواست مسترد کر دی ذرائع کے مطابق قوم اسمبلی ہال کے علاوہ کہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی سینڈ الیکشن میں شہباز شریف کے ووٹ کاسٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے جس پر شہباز شریف کو لاہور میں ووٹ کی سہولت نہ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کے درخواست مسترد کر دی ذرائع کے مطابق کومیسن مری ہال کے علاوہ کہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اس تمام تر معاملے کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سینڈ الیکشن میں شہباز شریف کے ووٹ کاسٹ کرنے کا معاملہ شہباز شریف کو لاہور میں ووٹ کی سہولت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا میکمہ ایسن جی ایڈی نے الیکشن کمیشن کی ادھائیت پر گجرانوالہ کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے سمری ارسال کر دی گئی ہے میکمہ ایسن جی ایڈی کی جانب سے الیکشن کمیشن کی ادھائیت پر گجرانوالہ کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے کی یہ سمری ہے جو کہ ارسال کی گئی ہے میکمہ ایسن جی ایڈی کی جانب سے سمری ارسال کی گئی ہے اور میکمہ ایسن جی ایڈی نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر گجرہ والا کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے کی سمری ارسال کی ہے جب بلکل میکمہ ایسن جی ایڈی نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر گجرہ والا کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے بات کریں گے کیسر کھوکر سے کیسے سر کھوکر بتائیں گے سمری کے حوالے سے کیا پڑیٹ ہے آپ کے پاس سمری ارسال کر دیا ہے آر پیو گجناوالا ریاض انزیر گارہ کمیشنر گجناوالا گلزار سین شاہ ڈی سی سیال کو زیشان جوید کو ٹرانسفر کرنے کی یہ سمری جو ارسال کی گئی ہے اور میکمہ ایسن جیڈی پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ سمری الیکشن کمیشن کے عدیت پر جاری کی گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان افسران اور آر پیو گجناوالا ڈی سی گجناوالا ڈی پیو گجناوالا اور کمیشنر گجناوالا کو ٹرانسفر کرنے کا حکم دے رکھا ہے جبکہ گزشتہ راج جو ہے آصف حسین جو اسی ڈسکا تھے ان کو میکمہ ایسن جیڈی نے محتل کر دیا الیکشن کمیشن کے عدیت پر جبکہ باقی افسروں کی ٹرانسفر کرنے کی سمری جو ہے وہ کمپیٹنٹ تھارٹی کیونکہ وزیرالا تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے نیزہ وزیرالا کو ارسال کر دی گئی ہے اور ذراعہ کا کہنا ہے شام تک یا کال تک سمری ارسال کر دی گئی ہے کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا باتائیں کہ لاہور آئی کورٹ بار کے سالان انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری ہے دو ہزار پانچ سو سے زائد وکلا نے اپنا حق کے رائدہی استعمال کر لیا اس حوالے سے اپڈیٹس لیں گے مالک اشرف سے اچھی مالک اشرف بتائیے گا ہمارے کورٹ بار کے سالان انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور اکیس ہزار چیس سو اٹسٹ وکلا کے لیے سات بوت بنائے گئے ہیں ابھی تک دو ہزار سے زیاد وکلا جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں حامد خان گروپ اور آسمان جہنگیر گروپ کے حمید یاتا میدوانوں کے دمیان مقابلہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیکس بار کے رہنماء محسن ویرک ان سے بات کرتے ہیں کہ انتخاب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک انتخاب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں بڑے ہی جمہوری انداز سے الیکشن ہو رہا ہے اور بڑا پورا منداز سے الیکشن ہو رہا ہے اور بڑا جوش و خروش ہے اس دفعہ کیونکہ بار کونسل کے الیکشن کے ختم ہونے کہ فوراں با یہ پہلا الیکشن ہے جو یہ ثابت کرے گا کہ بار کونسل کے الیکشن میں جو قیادت منتقب ہوئی ہے اسی کو لوگ مزید آگے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا گروپ اس میں ون کرے گا دونوں گروپوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ پر امید ہیں کہ ان کے حمایت کی آفتہ جو امید ہوا رہا ہے وہ کامیابوں کے تاہم حتمی جو فیصل وہ پانچ بجے کے ریزلٹ کے بعد ہوگا جب ان کے انتخابات کے حوالے سے نتائج کا علاقہ شہر لہار کی اہم قبریں اپنے جانے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے